ہیلو ایوریون آل این آل جوبز مل تمام دوستوں کا ویلکم آج کی ویڈیو قادی عظم حومد علی جناہ کے بارے میں ہے اور اس میں جو سوالات شامل کیے گئے ہیں وہ پوائنٹ پیپر پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم ہے پردادا کا نام تھا میگا جی دادا کا نام پوجہ بھائی اور والد کا نام جناہ پوجہ والدہ کا نام مٹھی شیری بھائی اور ان کی کاسٹ تھی شیخ آپ کی پدائش پچیس دسمبر ٹھانہ سو چھتر کو ہوئی تھی اس دن اتوار کا دن تھا اور آپ کراچی میں پیدا ہوئے تھے ان کے گاؤں کا نام تھا کھردار بہنیں چار بہنیں تھی دو بھائی تھی قادی عظم حومد علی جناہ سب سے بڑے تھے آپ کا حقیقہ پانچ ماہ کی عمر میں کیا گیا تھا اور آپ نے میٹرک ٹھارہ سو بانوے میں سندھ مدرسہ تولی اسلام سے مکمل کی تھی سولہ سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی بریسٹر ٹھارہ سو ٹھارہ سو چھانوے میں لندن چلے گئے اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی پاسپورٹ کا جراء چار جولائی انیس سو چھتی کو ہوا تھا پاسپورٹ نمبر تھا چار لاکھ آٹھ سو ٹھترز عزدواجی زندگی کے مطلقہ جو اہم سوالات ہیں وہ ہیں آپ کی شادی جو ہوئی تھی پارسی مذہب کی امیر ماں باپ کی بیٹی سے ہوئی تھی اور اس کا نام مریم تھا بیس فروری انیس سو میں پیدا ہوئی تھی اور مریم نے جو اسلام قبول کیا تھا اٹھارہ اپریل انیس سو اٹھارہ کو اس دن جمعیرات کا دن تھا آپ نے اس وقت ان کا نام رتی تھا اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا نام مریم سے مریم جناہ رکھ دیا گیا اور آپ کی جو خاندان سے جہداد تھی وہ ساری آپ نے قادعظم کے نام کر دی تھی اور شادی آپ کی چاہ انیس اپریل انیس سو اٹھارہ کوئی تھی جمعہ والے دن نکار خواند تھے جو مولانا نازم احمد نقشبندی تھے نکار نامہ فارسی زمان میں لکھا گیا تھا جو ریجسٹر تھے جن کے پاس ریجسٹرار مولانا حسن نجفی تھے اور آپ کا جو نکار کا مقام تھا وہ ساؤتھ کوٹ ماؤنٹ بمبی بمبے میں تھا ہاکم بہر ایک ہزار پہ تھا اور آپ نے گفٹ ایک لاکھ پچی ہزار کا دیا تھا مریم کی طرف سے جو گواہ تھے وہ حاجی شیخ ابوالکارسم نجفی تھے اور قادعظم محمد علی جناہ کی طرف سے جو گواہ کا نام ہے راجہ محمد علی خان تھا اور راجہ محمد علی خان نے ہیرے کی انگوٹھی قادعظم کو دی تھی بیٹی کی پیدیش چودہ اگست انیس سو انی میں ہوئی تھی اور بیٹی کا نام تھا دینہ جناہ مریم جناہ کی جو وفات کا دن ہے وہ بیس فروری انیس سو انتی ہے اور وجہ ان کی کینسر تھی تدفین بائیس فروری انیس سو انتی میں ہوئی تھی قبرستان کا نام تھا ارام بھاگ بھمبئی کانگرس میں شمولیت قادعظم نے انیس سو چھے میں کی تھی اور مسلم لیگ میں جو آپ نے شمولیت کی تھی انیس سو تیرہ میں کانگرس سے علیتگی انیس سو بیس میں ہوئی تھی اس وقت مسلم لیگ کا نعرہ تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آئے محمد علی جناہ بیمار رہنے لگے انیس سو ٹھتی میں سب سے پہلے مولانا مذر الدین نے جناہ کو قادعظم کا لقب دیا یہ سوال بھی اہم ہے کہ قادعظم کو لقب کا جناہ کا خطاب کس نے دیا تھا مولانا مذر الدین نے دیا تھا اور ایک اہم سوال یہ ہے کہ انیس سو چالیس میں جو قرارداد پاکستان کا خطاب ہوا تھا وہ کتنے آپ نے کتنی دیر خطاب کیا تھا کتنا ٹائم لیا تھا ایک گھنٹہ چالیس منٹ اس کے بعد قادعظم لاکھوں کربانیوں کے بعد قادعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی محنت کے نتیجے میں ستائیس رمضان المبارک کو چودہ آگست انیس سو سنتالی کو بروز جمعہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابرا جنڈے کی صلائی امیر الدین قدوی نے کی تھی یہ سوال پی پی ایس انٹی ایس میں کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے کہ جنڈے کی صلائی امیر الدین قدوی نے کروائی تھی اور اسمبلی کی منظوری گیارہ اگست انیس سو سنتالی کو ہوئی تھی پرچم کشائی کب ہوئی تھی تیرہ چودہ اگست کی درمیانی شب رات بارہ مجھے گورنر جنڈر پندرہ اگست انیس سو سنتالی کو ہوئی تھی حلف برادری چیز جسس لاہور ہائی کورٹ سے ہوئی تھی قرآن مجید انگلش ترجمہ زیر مطالعہ رکھتے اور صورت الفیل قصرہ سے مطالعہ کرتے تھے آپ کی مماری کی وجوہات تھی قرآن وقت پر کھانا نہ کھانا کسرت سگرٹ نوشی کرنا ہے جلسے جلوس کی کسرت اور جو آپ کے ڈکٹرز تھے کرنل الہی بخش تھے ڈکٹر ریاض علی شاہ تھے ڈکٹر ایس ایس عالم تھے بیماری کی تشخیص پیلورسی پیلورسی قد تھا آپ کا پانچ فٹ داس اشاریہ پانچ انچ جو وزن تھا وہ آپ کا شتر پاؤنٹ رہ گیا تھا حلوہ پوری نہائیت ہی پسند کرتے تھے سگرٹ سگار اور کاروان تھی قادعظم کے آخری الفاظ یہ انتہائی اہم ہیں آئین میں اسے جلدی مکمل کروں گا مہاجرین انہیں مکمل امداد دیجئے پاستان پھر آپ نے فاطمہ کو اشارہ کیا اور آپ نے پاس بلایا انہیں پکارا فاتی خدا حافظ اس کے بعد آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ محمد الرسول اللہ وفات گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالی ہفتہ رات دس بج کے پچیس منٹ کو کراچی میں ہوئی تھی آپ کی وفات جنازہ بارہ ستمبر انیس سو اٹھالی کو اتوار والے دن دپہر دو بج کے تیس منٹ پر جنازہ اور تدفین پرانی نمیشگاہ قبر کی خدا یہ کس نے کی تھی یوسف حرون اور ساتھی نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا تھا یہ بھی انتہائی اہم سوالات ہے بہت مرد بس پیپروں میں پوچھا جا چکا ہے نام یاد کر لیں مولانا شبیر احمد عثمانی کل عمر آپ کی اکتر سال اٹھ ماہ چار دن ہوئی تھے اور یہ بھی اہم سوال ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ایک سال ستائیس دن آپ زندہ رہے اور جن لوگوں جو جنازے میں شرکا کی تدہ تھی وہ پانچ لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور یہ اہم بات یہ ہے کہ انسانی طریقے میں پاکستان واحد ایسا ملک ہے جو فوج کی مدد کے بغیر مارفے مجود میں آیا فوج کے بغیر قوم کو مستحکم کیا اور پاکستان قیم کر کے دکھایا یہ تمام جو معلومات آپ کو فرام کی جاری ہے یہ رہبر ملت کتاب ہے قادعظ محمد علی جناہ کی اور ان کے جو مصنف ہیں وہ پروفیسر ڈکٹر ایم اے صوفی ہیں یہ تمام معلومات اس کتاب سے لی گئی ہیں اور کہ اللہ حافظ امیدہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی موسیقی موسیقی موسیقی